دیوانہ دیوانہ ہے یہ دل دیوانے نے مجھ کو بھی کر ڈالا دیوانہ دل دیگتہ بھی ہے کیا دل 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 بھی ہے کیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شابان احمد صورت آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کا ناظرین سرزمین اولیاء ملتان اس دھرتی نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری شخصیات کو پیدا کیا ان کو نام دیا ان کو رنگ دیا جس طرح ملتان کے کھانے مشہور ہیں ملتان کے ذیکے مشہور ہیں اسی طرح آج ملتان کے ہم ایک ریسٹورنٹ میں آئے ہیں جس کا نام ہے دوستی ٹی ناظرین یہاں پہ ایک گروپ آیا ہوا ہے جو کہ پروفیشنل نہیں ہے ایک دوستوں نے مل کے گروپ بنایا ہوا ہے جو کہ سنگنگ یعنی کہ میوزک کا ایک محفل سجاتے ہیں اور میوزک موسیقی روح کی غزہ کہلاتی ہے اکثر اوقات مجھے ایک دوست نے بات کی کہ یار روح کی غزہ عبادت ہے اور چیزیں ہیں میں نے کہا جس طرح اس جسم کی غزہ یہ گندم روٹی ہے اور ایکسٹرہ چیزیں جو ہوتی ہیں پھل فرود وہ بھی جسم کی غزہ ہیں اسی طریقے سے روح کی جو غزہ ہے بے شک عبادت ہے لیکن جو موسیقی ہے یہ بھی روح کو دوام بخشتی ہے اور روح کو جب غزہ ملتی ہے روح کی جب حقیقت کھلتی ہے تو حقیقت کی طرف ہی مائل ہوتی ہے ناظرین ہم بات کریں گے ان بھانیوں سے ان دوستوں سے کہ یہ موسیقی انہوں نے کیوں شروع کی اور اس موسیقی سے انہوں نے کیا حاصل کیا ان کے مقاصد کیا ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی پلیٹ فارم ہویا کرے اور یہ اگر آپرچنیٹی اویل ہو جائے ہمیں تو ہم اپنے مل کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اس کو ریپریزینٹ کرنا چاہتے ہیں ایکچولی دوستی کے اندر ایک تو فرسٹ آف آل ان کا جو سپیشلیٹی ان کے کھانے میں فیس بہت اچھا ہے ان کا دوسرا ایک بڑا پیسپول ایٹماسپیر ہے اوپن ایر کے اندر انہوں نے بڑا اچھا جو ہے ٹچ دیا ہے کہ مینٹیلیشن کا بہت اچھا انتظام ہے انٹرٹینمنٹ بہت اچھا ہے اور اوپر آل ایٹیز اگوڑ سٹ یہاں کے ذائق ملتان کے بڑے مشہور ہیں تو دوستی ٹی کے بارے میں کیا کہیں دوستی کے اندر جو ہے نا انہوں نے وہی روایت کو برقرار رکھا ہے اوویسلی ملتان ٹیسٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ میں نے کافی جگہ پر ٹرائے کیا لیکن ملتان اس دہ بیسٹ وان تو دیفینیٹلی جو ٹیڈیشن ہے ملتان کی اس کو ایکزیکٹلی میٹ کرتے ہیں پود کے لحاظ سے کالیٹی کے لحاظ سے ان کا سٹاک بہت کارپ ریٹیو ہے یہ ہوتل کا کھانا کیسا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ سہی ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو میں بڑھتے ہوں میں بڑھتے ہوں میں بن کلاس میں پڑھتے ہوں دوستی ٹی پہ آپ آئے ہوئے ہیں تو دوستی ٹی کوئی خاص چیز ہے جی اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر آنے کی کیونکہ ہم دو دوست ہیں اور اکثر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو دوستی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ ریسٹورنٹ اور ان کا نوارمنٹ بہت اچھا ہے ٹی ایس بہت اچھا ہے تو اس لیے یہاں پر ہم آتے ہیں اس کا نام دوستی کوزین ہے یہ ایک ریسٹورنٹ ہے جو ہم نے ملتان میں ممتازعباد میں ایک لوکیشن پر بنایا ہے اور ambience کے حوالے سے ہم نے اس میں بہت خیال رکھا ہے quality اور quantity پہ کوئی compromise نہیں ہے باقی انشاءاللہ اگر آپ لوگ آئیں زہمت دیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں انشاءاللہ service بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک عالی میار پہ ہم نے service یہاں پہ provide کر رہے ہیں اپنے customers کو جتنے بھی family members ہیں please do visit دوستی کوزین کیونکہ ہم نے family members کے لیے الگ partition کا بھی انتظام کیا ہوا ہے یہاں پر اور ایک پر کشش اور پر فضا محول یہاں پر ہم نے generate کیا ہے روف ٹاپ پر انشاءاللہ آپ آئیں گے تو آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ملتان کی سرزمین ایک ایسی دھرتی ہے جس نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے جس چیز کا بھی نام لیں گے اس میں ملتان کا نام پہلے آئے گا اور ویسے بھی ہمارے ملک اس وطن عزیز کے اندر اللہ پاک نے باصلاحیت شخصیات کو باصلاحیت نوجوانوں کو پیدا کیا جس طرح علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکیب اس طرح یہ نوجوانوں کا گروپ ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے ہمیں سایہ فراہم کرے ہم اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے افراد ایسی شخصیات ایسے بچوں کی حوصلہ افضائی کرے تاکہ ہمارے ملک کے لیے یہ مزید بہتر کام کرسکیں شابان احمد سہو جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا ملتان